جی بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بیٹے بات کی تھی حضرت امام شاتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ یہ بیٹے اسلامی تاریخ کے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں پانچ سو کتابیں لکھی اور حدیث کی بہت ساری کتابیں لکھی بڑے معروف عالم ہیں کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جو ان کی کتابوں کو نہ پڑتا ہو اور ان کو پڑے بغیر وہ عالم بن جائے تو ان کی کچھ معروف کتابیں ہیں تفسیریں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں اور ان کی بے شمار خدمات ہیں ہم ان کے بارے میں جاننے لگیں آپ اپنی بک پر آ جائیں اور پہلی لائن پر بیٹے آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف شاباش انٹرڈکشن کہتے ہیں آپ کا اصل نام عبد الرحمن کنیت ابو الفضل اور لقب جلال الدین تھا یہاں آپ لکھیں گے علمی خدمات علمی خدمات بیٹے آپ کی کہتے ہیں جی آپ ایک شہرہ آفاق شہرہ آفاق کا مطلب ہے مشہور مفسر مفسر کہتے ہیں قرآن کی تفسیر لکھنے والا بولو مفسر کس کو بولتے ہیں اور محدث کس کو بولتے ہیں میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا جو حدیث کی کتابیں لکھ رہے ہیں فقی کسے بولتے ہیں میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا جو دینی مسائل شاباش وہ لکھتا ہے اور معرخ معرخ کہتے ہیں جو ہسٹری پر کتابیں لکھتا ہے بولو کیا اس کو معرخ آپ بیٹے مفسر تھے محدث تھے فقی تھے اور معرخ تھے اتنے بڑے عالم تھے انڈرلائن کریں آپ کی کتابوں کی تعداد پانچ سو سے زائد ہے تفسیر جلالین اور تفسیر در منصور یہ بیٹا دو کتابیں ہیں جس میں انہوں نے قرآن مجید کی ایکسپلینیشن کی ہے قرآن مجید کی تشریح کی ہے کے علاوہ قرآنیات پر آپ کی ایک کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن بولو کیا نام ہے یہ قرآن مجید پر ان کی یہ تین کتابیں ہیں اور علماء کافی مکہ اچھا تاریخ اسلام پر یعنی انہوں نے ہسٹری آف اسلام پر ایک کتاب لکھی انڈرلائن کریں اس کا نام ہے تاریخ الخلفاء بولو کیا نام ہے یہ ہسٹری آف اسلام پر انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی امام جلال الدین سے ہوتی یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں اور ٹوٹل کتنی ہیں بولو پانچ سو سے زائد یہاں لکھیں ولادت باسعادت ولادت باسعادت آپ کی پیدائش مصر کے قدیم قصبے اسیوت میں ہوئی اس وجہ سے یہ سیوتی ہیں ان کے گاؤں کا نام اسیوت تھا اور کب ہوئی آٹھ سو انچاس ہجری میں ہوئی اسی نسبت سے آپ کو سیوتی کہا جاتا ہے یہاں لکھیں گے حصول تعلیم امام جلال الدین سیوتی نے انڈرلائن کرنے بیٹا آٹھ سال کی عمر میں شیخ کمال الدین ابن الحمام حنفی بولو استاد کا نام بولو کیا نام ہے شیخ کمال الدین ابن الحمام حنفی کی خدمت میں رہ کر قرآن مجید حفظ کیا آٹھ سال کی عمر میں اس کے بعد آپ نے شیخ شمس سیرامی اور شمس فرومانی حنفی کی شاگردی میں رہے اور ان دونوں حضرات سے متعدد کتب پڑی یہاں لکھیں علوم پر مہارت علوم پر مہارت جی بیٹے علامہ سیوتی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھے سات علوم کہتے ہیں مجھے سات علوم پر مہارت ہے کون کون سے آپ ہی بولے نام بیٹا کیا نام ہے تفسیر حدیث فقہ نہو نہو یہ لفظ کیا ہے نہو نہو معنی بیان اور بدی یہ بیٹا سب نام ہے سب بولا کریں تاکہ لفظ اگر کوئی مشکل لگے تو آپ ابھی بول لیں ٹھیک ہے تو یہ سات علوم ہیں ان پر میرا پتر انہیں کمال مہارت تھی پھر یہاں لکھیں امام سیوتی کی دعا امام سیوتی کی دعا پھر بیٹے یہاں ان کی ایک دعا لکھی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ حج کے موقع پر میں نے آب زمزم پیا اور آب زمزم پیتے ہوئے میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ علم فقہ میں مجھے علامہ بلکینی اور حدیث میں مجھے علامہ ابن حجر اسکلانی کا رتبہ تا فرما یعنی جیسے یہ دو بڑے عالم بنے ایسے مجھے بھی بڑا عالم بنا یہ دعا مانگی انہوں نے زمزم پیتے ہوئے اور پھر یہی ہوا ان کی یہ دعا قبول ہے چنانچہ آپ کی تصانیف اور آپ کی علمی شان اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں کیا ہوگئی بیٹے قبول ہو یا لکھیں احادیث کا یاد ہونا احادیث کا یاد ہونا احادیث کا یاد ہونا بیٹے آپ نے خود فرمایا انڈرلائن کریں مجھے دو لاکھ حدیث یاد ہیں اور اگر مجھے اس سے بھی زیادہ ملتی تو میں ان کو بھی یاد کر لیتا تو حضرت امام سیوتی کو کتنی حدیث یاد تھیں دو لاکھ یہاں لکھیں عظیم معرخ عظیم معرخ معرخ بیٹے کس کو بولتے ہیں میں نے ابھی بتایا جس کو تاریخ شاہ بلجیس نے تاریخ پر کتابیں لکھا ہسٹری پر لکھاؤ آپ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہتری معرخ بھی تھے خلافہ ملت اسلامیہ پر آپ کی تصنیف تاریخ الخلافہ انڈرلائن کریں جو حضرت عبا کرزی کی خلافت سے لے کر بغداد کے آخری خلیفہ کے اہد خلافت تک سنوار لکھی گئی ہے یعنی آپ نے پوری ہسٹری ایئر وائز لکھی ہے پھر یہاں لکھیں گے وفات وفات کہہ دیلی علامہ سیوتی انیس جمادی الاول نو سو گیارہ ہی دری میں وفات پائی علامہ سیوتی یہاں لکھیں گے دنیا سے بے رغبتی دنیا سے بے رغبتی یعنی دنیا سے انہیں محبت نہیں تھی علامہ سیوتی کو دنیاوی مال و دولت سے محبت نہ تھی اکثر عمراء و اغنیہ آپ سے ملاقات کے لئے توفیت آئیب لے کر حاضر ہوتے تھے آپ کسی کا حدیعہ قبول نہ فرماتے علامہ سیوتی حلیم التبع فہم و فراست کے حامل اور علم و عدب سے محبت کرنے والی شخصیت تھے یہاں لکھیں گے خلاصہ کلام بے رغبتی بے رغبتی کہتے ہیں کہ دنیا سے تعلق نہ ہونا دنیا کی محبت نہ ہونا بے رغبتی دنیا سے بے رغبتی یہ بیٹا ٹوٹل ہے حضرت امام جلال الدین سے ہوتی بتائیں بیٹے کلیر ہوگے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اوکے اس کو آپ نے یاد کر کے آنا ہے